جنتہ شرکار مورچہ کے سنستاپک سدہشیہ ہے جو لگاتار جنتہ شرکار مورچہ کے لیے دن رات گرشے نکلے ہوئے ہیں گرپ جان کا بھی ٹیم کونیاں جن کے پاس ہمیں کیونکہ یہ مہراشتر تھا ہے دیسید یہاں یہ آگے ماتا جی بیمار ہے اس کو بھی سمیں نہیں دے پارے جو بڑا کام جب آپ نے کرنا ہوا ہے تو کئی بار کئی چیزوں کو آپ نے اگنور بھی کرنا پڑے ہے پریوار کو بھی چھوڑنا پڑے ہے ماں بہاپ کو بھی چھوڑنا پڑے جیا ہے اور آج جب ہماری ڈکٹر شاہب کے ساتھ چل رہی تھی کہ ماتا جی بیمار ہے ماتا جی ماں بیمار ہوگی تو بیٹر نے یاد کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں مجھے وہ بھگت سنگھ کا ایک پتر یاد آیا آج پھر دوبارہ آتے ہیں جب بھگت سنگھ جیل میں تھا تو اس کا پیتا جی وکیل کرنے خاتر چلیا گیا اس کی زمانت خاتر آج اس کی زمانت لے لیاں چھوڑا فانسی تا بچ جیا گا بھگت سنگھ کو جب پتا چلیا جیل میں جو ہے کہ اس پرکارت ہے پتا جی اس کی زمانت لگان کا پریاز کر رہا ہے تو انہوں نے ایک پتر لے لکھا تھا جیل کے اندر سے تو ان کا جو پتا جی تھا کہ سنگھ وہ بھی جو ہے بہت بڑا کرانتی کاری ہویا تو انہوں نے ایک پتر لکھا کہ پتا جی مجھے پتا چلیا ہے کہ آپ جو ہے میرے کو بچانے کا پریاز کر رہے ہو اور زمانت کروان خاتر وکیل کر رہے ہو مجھے آپ کی دیش بھگتی پر کتیشک نہیں ہے آپ جیسے دیش بھگت کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ بھی پتر موم پڑ گئے بھگت سنگھ نے اسے میں لکھا تھا کہ پتا جی میرے لیے جو یہ کام ہے جو دیش کی آزادی کا دیش کو بچانے کا جو یہ کام ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں میرا جیون تو قربان ہوگا ہے ہوگا اگر آپ نے یہ جو جمانت کی عرضی جو کورٹ کے اندر لگا رکھئے اس کو واپس نکروایا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں تیرا بیٹا ہوں جب بڑے پریورتن کرنے پڑتے ہیں تو بھائی ماں باپ بان بھائی ساری چیزتیں اپر اٹھکیں اپنے آپ کو پورا پورا روپتیں سمرپت کرنا پڑا ہے سماج کے لیے زوردار تاڑیوں کے ساتھ ڈاکٹر دیوندر بھالارہ کے لیے میں انروت کروں گا اگلے دو گھنٹے کے لیے ڈاکٹر دیوندر بھالارہ جی آپ سے بات چیت کریں ڈاکٹر دیوندر بھالارہ تنے وز وکاس بھائی کسی بھائی کو نیند آئی ہے تو وہ سو سکتا ہے مطلب آپ سو سکتے ہیں آرام سے لیٹ سکتے ہو کوئی ایسا کوئی ضروری بات میرے خیال سے ہم نہیں کہیں گے کیونکہ کچھ ساتھی نے پہلے بھی سن رکھی ہیں اور کچھ آگے کے لیے اور پھر آ شاید آپ کے کام کی بھی بات نہ ہوئی ہے جو میں ابھی کرنے والا ہوں نا ابھی میرے دو تین ساتھیوں نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نہ اس روپے آڑے مددے پہ بولو تو مطلب روپے آڑے پہ سننا نہ رہوں گے تو ان کے لیے یہ ہے بات بھائی وہ دیکھئے اس نے ساؤنڈ والے نا تو روپے آڑے مددے پہ تو آپ بات کریں گے پرسوں کو دیکھو ہم یہاں کیول کرج کی مکتی کے لیے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ یا اپنے اس آندولن میں نہیں ساتھ لانا چاہتے کہ ہم آپ کا کرج مکت کریں گے تو آپ ہمارے کو ساتھ دیجئے اگر آپ میں سے کوئی ساتھی ایسا ہے جس کی اپنی کوئی ویکت دکت سمجھ چاہے ہم ایسا بلکل نہیں کریں گے آپ اگر ہمارا ساتھ نہیں بھی دوگے تو بھی ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تو بھی آپ کی کرج مکتی ہے اس کا کوئی سین نہیں ہے مطلب اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہم جو بات کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک بار آکے سن تو لو سمجھ تو لو تین دن میں کہ یہ جو اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے ان لوگوں نے جو جنتہ سرکار مورچہ والے ساتھی ہیں یہ بیماری کے ہے جیسے بیویک بھائی نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ آپ جب سیمنٹڈ گھر بنا رہے ہو تو آپ یہ سمجھو کہ اس گھر میں لگنے والی ہر چیز کمپنی کو دے رہے ہو اور اس کے بعد جو آپ کا سواستے خراب ہوتا ہے اس خراب سواستے کی وجہ سے جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں وہ بھی کمپنی کو ہی دے رہے ہو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے جیون شیلی کی طرف ایک بار نظر دوڑا کر کے دیکھنے پڑے گی کہ جو آپ کر رہے ہو وہ آپ اپنے آپ سے کر رہے ہو یا آپ سے کروایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ویوستہیں ہیں آج سمپون ویوستہ پریورتن کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ویوستہیں اپنے آپ سے بدل گئی ہوں یا ایسی بدلی ہوں کہ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے پہلے دوسری ویوستہ تھی ایک دم صوبہ اٹھے تو دوسری ملی ایسا بلکل نہیں ہوا دھیرے 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 اس طریقے سے پریورتن ہوئے کہ یا تو آپ نے خود سے اس پریورتن کے لئے ہامی بھری یا آپ خود اس پریورتن کا حصہ رہے آپ نہیں رہے تو آپ کے بڑے بجرگ رہے یا آپ کے بچے اس میں شامل ہوئے بہت سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو اس پریورتن کا یا تو حصہ بنایا گیا یا آپ سے کنسنٹ لی گئی بہت طریقے سے اس طریقے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس طریقے کو نہیں سمجھیں گے مان لیجئے ابھی ہم نے آپ کو کرج مکتی دے دی کرجے سے مکت ہو گئے آپ کے لیے تو وہ بنائی ہوئی ہے کی جیسے ہی آپ کرج مکتی کا سرٹیفکیٹ لے کے گھر جاؤ گے گھر جاتے جاتے آپ کے پاس پھر سے فون آ جائے گا ایک گاڑی ایک فری میں ملن لگ رہی ہے لے ہو کے پھر آپ لے لوگے پھر سے پھر پھنس جاؤ گے اور پھر ہم جیسے آدمی کیا کہیں گے کہ ان کے لیے کب تک لڑتے رہے کس کے لیے لڑے مان لے یدی بھگت سنگھ اور کو یہ معلوم پڑ جائے کہ ہم نے جن کے لیے اپنی جان دی تھی وہ آدمی تو سارے آپس میں ایک دوسرے کا ہی گلہ کٹنے میں لگے ہوئے ہیں اس دیش کے لوگ انہی کے پورکھے ابھی بھگت سنگھ کا وہ پوتا ہے نا کیا نام ہے اس کا یادویندر ٹائپ سے کچھ ہے نہیں نہیں یادویندر ہے ایک لمبا سا لڑکا ہے نوجوان سا جس نے بھگت سنگھ کے نام پر ایک پوری کی پوری فوج کھڑی کری لوگوں کی یوہاں کی بھاوناؤں کو اکٹھا کیا اور جا کے بی جے پی کی جھولی میں ڈال دیا ابھی کوئی دوسرا آئے گا راجگرو والا وہ آ کے اگلی سرکار کی جھولی میں ڈال دے گا اس سے پہلے والے بھی یہی کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ ان لوگوں کے لئے جان دی ہم لوگوں نے ابھی یہی چیز جنتہ سرکار مورچہ کے ساتھ ہی کئی بار ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ مطلب کیا یہ راستہ صحیح رہے گا یا یہ راستہ صحیح رہے گا یا مطلب سمجھ میں کئی بار ایسے نہیں آتا ہے کہ کیا کریں پھر آخر میں ایک ہی بات پر سہمت ہی بنتی ہے کہ یار سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دیکھی جائے گی جو ہوگا جو سچ کی لڑائی ہے وہ لڑیں گے کوئی ساتھ دے نہ دے تھوڑے رہ جائیں گے تھوڑے دن زیادہ لگ جائیں گے تھوڑا لمبا چل لیں گے بات دیکھ لیں گے نہیں آؤں گے نہیں آؤں گے مر خپ جائیں گے اور کیا بھی لیکن چوروں کا ساتھ نہیں دیں گے چاہ کچھ ہو جائی ہو ساتھ دیں گے کیول سچ کا یو جنتہ سرکار مورچہ کا ایک ویجن لے کے چلیں اسی لئے ٹائم لگا سمیہ بھی ہم کو اس لئے لگ رہا ہے آپ یہ سوچئے کی آپ امید نہیں مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ میں سے کوئی ساتھ ساتھ دن کی ٹریننگ میں ہوگا ایک دو تین پانچھے لوگ ہیں آپ لوگوں نے اس ساتھ دن کے اندر محسوس کیا ہوگا کی ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ سوچئے جن کو ویسے کام کرنے کا ابھیاس نہیں تھا دن رات آپ سوچئے ہم ساتھ دن کی جب ٹریننگ کی ہم نے تو ہم رات کو دو بجے سوتے تھے کئی بار تو دو بجے ڈھائی بجے اور صبح ساڑھے تین بجے اٹھتے تھے چار بجے پھر چالو ہو جاتے تھے اپنا کام کرنے کے لئے تو اگر مان لو کسی کو ابھیاس نہیں ہے اتنی دیر تک کام کرنے کا جاگنے کا اور پھر محنت کرنے کا وہ سارے ساتھی دوسرے دن بیمار ہو چکے تھے مان لو بہت سارے ساتھی وہاں سے بیماری لے کر آئے تھے کیونکہ ان کو ابھیاس ہی نہیں تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے چہرے پر کوئی شکن یا کوئی تھکاوٹ نہیں تھی سات دن میں اس کا کارن کیا تھا کہ ہم کونٹینیوسلی کئی سالوں سے کیول اسی طرح کی محنت کر رہے ہیں یہی دن رات پرپس کیا ہے کس سماج میں سے اچھے لوگوں کو نکالنا وہ جو سماج میں جو اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی سمسیہ ہے ایک اچھے آدمی کو کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا تو وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا تو وہ کسی لالچ میں نہیں ہے تو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے اور وہ دوسرے کو دینے میں جادہ اچھک رہتا ہے جتنے بھی لوگوں کو آج تک دیا اس نے دیکھا کہ ہر آدمی چھل کر کے گیا اس کے ساتھ کیونکہ پچھلے 35 سال کا ہمارے سماج کا جو ایک اورا ہے وہ کیا رہا یا تو لائف انشورنس کمپنیوں کا رہا یا بینکنگ والوں کا رہا لون والوں کا یا وہ جو کمپنیاں چار جار میں میمبر بنا دے تین میمبر بنا دے تیرے پیسے اس ٹائپ کا رہا یا کمپیوٹر کی کمپنیوں کا پولیٹیشنز کا تو یعنی پچھلے 35 چالیس سال کے اندر اور جادہ تر تو پچھلے تیس ایک سال میں ہم نے جھوٹ ہی جھوٹ دیکھا ہے جھوٹ ہی جھوٹ چاہے کوئی رازنیتی کرنے والا ویکٹی ہو یا کوئی بزنس کرنے والا ویکٹی ہو وہ اتنا جھوٹ بول چکا ہے سماج کے اندر پرکی نئے ویدمی کے اوپر بھروسہ کرنے میں ڈر رہا ہے وہ آدمی یہ بھی چھوٹے ہی نکلیں گے یہ بھی آخر میں ایسی نکلیں گے کیونکہ اس کا انبھاو ہے ہی نہیں اور جب ہم سماج میں اترتے ہیں تو ہمارے کو جو سننے کو ملتا ہے پہلے ملتا تھا اب تو نہیں خیر ملتا اب ستھی تھوڑی بدلی ہے اب سن رہے ہیں لوگ اب اس طریقے سے پروگرام ہے کہ جنتہ سرگار مورچہ کے پروگرامز کے لئے اگلے دو مہینے پوری طرح سے فکس رہتے ہیں اور آگے لسٹ بنی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کے پروگرامز ہیں ابھی اتنی لمبی لسٹ ہے آپ کی یہ دسنی ٹریننگ ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگی گاؤں گاؤں پروگرام چال ہو جائیں گے جیسے دس کو یہاں ختم کریں گے پھر جلندر میں ہے دو پروگرام ایک ہی دن میں واپس آتے ہی پھر الگ لگ گاؤں کی شیڈیول تیار پڑا ہوا ہے پھر پندرہ سولہ سترہ کو جائپور میں ہے وہاں سے آتے ہی پھر مدی پردیش میں ہے پھر اوڈیسا میں ہے اس کے بعد پھر اپنی پشم بنگال کلکتہ میں ٹریننگ ہے تو ایسے کر کے پھر اگلے مہینے کا ہر چاروں کے چاروں ہفتے already booked ہیں completely اگلے مہینے کے اس طرح سے اب پورا کافلہ چل پڑا ہے لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے ابھی تک بھی اس کا کارن کیا ہے کہ ہم جو سپنا لے کر چلے تھے کہ ہم کو leaders نکالنے ہیں آپ میں سے وہ خود سے lead کرنے والے لوگ اپنے آپ نہیں آ رہے پتہ نہیں کچھ ساتھی تھے جیسے ہمارے فتی آباد کے ایک ساتھی جب سات دن کی training میں تھے تو انہوں نے ہم کو کہا آپ کو ہم کو کام دینا پڑے گا ہم کو ایسے نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ہم نے ان کو یہی کہا کہ بھائیہ تم کو پھر آکے ہم کو کہنا پڑے گا کہ ہم کو کام دو ہم ایسے کسی کو نہیں دیں گے کام ہم ایسے کسی کو ذمہ داری نہیں دیں گے کیونکہ کیا پتہ آپ کی آپ کو لگتا ہی نہ ہوگی یہ اتنا serious matter ہے بھئے آپ تو کیا سوچ رہے ہو کہ ہم اپنا کام کرنے کے لئے آئے اس کام کے لئے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ آپ تین دن یہاں لگاؤ چل تین دن جیسے تیسے کر کے لگا لیں گے اب مارا کام بنو اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا اگر وہ لائن بولنی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے پرنتو کوئی ساتھی ایسا ہے جس کو سمجھ آ گیا کہ آپ لوگ صحیح رستے پر ہو تو پھر آکے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو ذمہ داریاں لینے پڑے گی ہمارے پاس ٹریننگ کے شڑیول زیادہ ہیں ٹریننگ دینے والے کم ہیں تو ٹریننگ لینے والے لوگوں کو آنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ ٹریننگ والے لوگ ٹیار ہو گئے اس کے بعد ہم اگلی لیول پہ چل پڑیں گے پریکٹیکل ابھی جیسے بیویک بھائی نے بتایا کہ چونے والے پوائنٹ چونے والے اینگل پہ اگر ہم لوگ یہ بھون نرمان کا شروع کر دیں تو پریکٹیکل شروع کرنے کے لئے کیا ہے ابھی ہم آپ کی ویڈیو ڈالیں گے آپ کے پاس انکواری انکواری آنے سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ڈلیوری دینے کے لئے اپنے پاس مین پاور ہے ہی نہیں یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لئے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے بعد آپ میں سے کچھ ساتھی آئیں گے اور خود سے رسپونسیبیلٹی لے کر کے آپ ہمارے ساتھیوں کا جو ساتھی لگا تھا ٹریننگز میں انگیج رہتے ہیں ان کا آپ ہاتھ بٹائیں گے اور ان کو بھائی تم لوگ ایک سٹیپ آگے بھی چل سکتے ہو اب ہم اس کام کو سنبھالنے والے ساتھی تیار ہو گئے ہیں آپ ہمارے زمیں لگائیے آپ ہفتے میں دو دن لگا سکتے ہیں تین دن لگا سکتے ہیں چار دن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنہ سمیں لگاتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا بہت سمیں اس پر لگانا پڑے گا پہلا تو یہ جب آپ کو تین دن میں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ لڑائی ورث فائٹنگ ہے مطلب لڑنے لائک ہے اب اس لڑائی کو سمجھنے گے ہم یہ کہتے ہیں کہ ویوستہ پریورتن کرنے کی چلے ہم چلے ایک ویوستہ پریورتن کا ایک آبیان ہے سمپون ویوستہ پریورتن تو یہ صرف پیسے کی نہیں یہ صرف ہمارے سکشا کی نہیں سواستے کی نہیں راجنیتی کی نہیں کھیتی کی نہیں اپنے جیون سے جڑی ہر چیز کی ویوستہ کے پریورتن کی لڑائی ہے یہ اور یہ ہمارے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے یہ جو لڑائی ہے یہ ہمارے پیدا ہونے کے سٹائل سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پیدا کیسے ہوگا کیا ہمارے بچے کو پیدا ہونے کے لیے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو اور اس کو بہت سارے انجیکشنز کی ضرورت ہے کیا بہت سارے الٹرا ساؤنڈز کی ضرورت ہے کیا بہت ساری دوائیوں کی ضرورت ہے کیا ہمارے پاس ایسے سیکڑوں ایکزامپلز ہیں جنتہ سرکار مورچہ میں کسی کا بچہ دس سال کا ہے کسی کا پانچ سال کا ہے ڈیڑھ سال کا جن کے بچوں نے ان کی ماں نے آج تک ڈاکٹر کا مو نہیں دیکھا شکل نہیں دیکھی اسپتال نہیں گئے اور ان وہ بچے اگر ان ان بچوں کے ساتھ میں ان کو بٹھا دیا جائے میں آپ کو ایک ایکزامپل دیتا ہوں سنیل بھائی ہے اپنے کھیتی والے کل آ جائیں گے وہ سنیل شرما کا جو بیٹا ہے وہ ساڑے چار ایک سال کا ہے اور میں تو کیونکہ کافی سمئے ہم لوگ ساتھ بتاتے ہیں پڑوس میں جہاں وہ رہتا ہے پانچ سے بچے اور ہیں اگر وہ کھیلتے ہوں اور وہ پہنچ جائے پانچ منٹ کے اندر وہ سارے کے سارے گھر بھاگ جاتے ہیں وہ مارتا نہیں ہے کسی کو وہ اتنا دوڑتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں ایسے کر کے اپنے گھر ہی چلے جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ کمپیر ہی نہیں کر سکتے اس کا انرجی کا ارجا کا لیول اتنا ہائی ہے کہ وہ دوسرے بچے برداشت نہیں ہوتے ہم ان سے بتا دیتے ہیں کہ یہ والے بچے وہ ہیں جو ٹکوں والے جو سارے کے سارے اسپتالوں کی پیدائش ہیں یہ والا گھر کی پیدائش ہے اورگینک بچہ اور وہ اورگینک بچے بولتے ہیں ان کو تو اورگینک بچے الگ ہی دکھائی دیتے ہیں اب آپ کی بیوستہ کیا بنائی سرکار نے کہ آپ کے گاؤں میں اگر دائی ہے اور اسپتال میں وہ ہے آشا ورکر ہے ان کی بات چیز سنیے کیا ہے دکٹر صاحب میرا کیس تھا دائی نے ڈیلیوری کرا دی کیونکہ کیس گلہ رپے ملا بھائی وہ روپے کس چیز کے ملتے ہیں کبھی کسی نے گور کیا کہ اسپتال میں ڈیلیوری کرانے کا آنگن باڑی ورکر اور آشا ورکر کو کیسا پیسہ آپ نے کبھی سوچا نہیں سوچا کسی نے بھی نہ کیونکہ اس اینگل پر سوچنے کے لیے آپ کو اس اینگل پر سوچ دیکھنا اس کی آپ کی نظر بڑی کرنے پڑے گی آپ میں سے کسی نے آی س میں آی سی ڈی 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 ڈش انگل پہ سوچنے پر سوچنے پر سوال آیا DJ nš کے بچوں کو کھانا کیسا چاہیے ان کی ہیلتھ کے اوپر نگرانی کیسے رکھنی ہے اور ان کو کیسے سوست رکھنا ہے یہ ہم بتائیں گے کہ ان بچوں کو کیا کیا کھانا چاہیے دیکھا اپنے وہ پروگرام کسی نے نہیں دیکھا میں بتاتا ہوں چاریس کی لے کا جمعیدار اس کی گھرواڑی اپنے پوتے نہ گودی میں لے کر ہے اور بخاری کی طرح کٹو رہا تھا کے تڑکے تڑک کہاں جا رہا ہے آنگن باڑی برک وہ آنگن باڑی کی جو سکیم ہے وہ ہے آئی سی ڈی ایس پروگرام ڈبلو ایچو کا جو آپ کے بچوں کے پہلے دن سے وزن اس کو کونسا کونسا انجیکشن لگ لیا اس کے کونسا انجیکشن لگنے سے کونسی بیماری ہوئی اس سارے کی جانکاری ڈبلو ایچو کو وہ لگاتار پچھلے پچھلے سالوں سے دیتی آ رہی ہے ہر بچے کے اوپر وہ وہیں سے تیہ کرتے ہیں کہ ان کا ڈی ای نے میں کیا کیا خاص بات ہے اس ڈی ای نے میں اس بیماری اس انجیکشن کا کیا اثر ہوا اس ڈی ای نے کو کیا اثر ہوا وہ ساری جانکاری آپ کی ڈبلو ایچو کو دے رہے ہیں آپ نے کبھی گوھری نہیں کیا کہ ڈبلو ایچو آنگن بڑی ورکر کے جریعے آپ کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی ہی بہن بیٹی اس پورے پروگرام کو وہاں تک لے کے جاری ہے کتنے ایمانداری سے ہماری ان ماں کو وہ میرے گاؤں میں دو کیس ایسے میں جانتا ہوں جنہوں نے کھیت میں کام کرتے ہوئے بچے جنڈ دیئے تھے آپ نے بھی سونے ہوں گے کسی نے سونے ہوں گے کسی کے اسٹری میں دیکھے ہوں گے ہم وہ ماں ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی اور جو جنم کے وقت جو موت کی در ہے ہمارے گاؤں میں میرے خال سے نا کے برابر ہوتی تھی وہ اگر کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ کسی دوسری لاپروائی سے ہوتی تھی جنم کے سمیے کے لیکن آپ کو ٹیلی ویجن اور اخباروں نے اور ان ڈاکٹروں نے ڈبلو ایچو کے گولاموں نے آپ کو بلکل یقین دلا دیا کہ بھائی صاحب پہلے کتنے بچے مرتے تھے اور ہم نے مان لیا کیسے مانا اس کا ایکزامپل آپ کے سامنے لائیو چل رہا ہے آپ کے دور میں کرونا کے سچائی سب کو معلوم پڑ گئی اب تو پوری کہانی بتا لگ گی کتنی خطرناک بیماری تھی اس کے انجیکشن سے کیا کیا ہوا کیسا تھا کیا نہیں سب کو معلوم ہے نا میرے کو بتانے کے جو تو نہیں بتاؤ پہلے تو بتائیں گے اس کے اوپر یہ تو الگ سے سیشن لے لیں گے کیونکہ پھر یہاں ویڈیو ڈا دیا اگر ساری سچائی لیکن اگر مان لو اس کرونا کے ہی وشہ میں آج سے پچاس سال بعد آپ کا پوتا اگر جاننے لگے آپ سے آپ کی جس میں سے کسی کی عمر تیس سال بھی ہے کسی کی چالیس تو بھائی چانس آپ آسی نبے تک پہنچ گئے تو آپ کے کو وہ مہرے ٹیم میں ایک بیماری آئی تھی اب جس کو سچائی تو پتا ہے وہ بتائے گا بیٹا ایسے ایسے کر کے ایک پردان منتری مطلب مارا مارا نہیں سارے موخ منتری اور سارے دیشوں کے پردان منتری سارے کے سارے ڈبلو ایچوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور جیسے ڈبلو ایچوں نے بولا اس نے ویسے کیا جس کے سمجھ ماری وہ تو یوکہ ہوگا اور کسی کے گھر میں اس کا دادا نہیں ہے جندہ تو وہ کہاں سے پتا لگائے گا اکباروں سے کتاب سے بھی زیادہ اکباروں کی کٹنگ ہیڈ لائن گوگل سے گوگل میں اگر ہم نے تھوڑی بہت سچائی بتائی ماری تو ویڈیو بھی اٹھ گی چینل بھی اٹھ گیا ساری چیز اٹھ گی تو آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد ہماری تو بات کہی ہوئی کیا پتہ ٹی وی پہ ملے ہی نہ لیکن وہ اکباروں کی کٹنگ ملیں گے جس میں لکھا ہوا اتنی دہشت اتنے تاریخ کو اتنے کیس ملے اتنے تاریخ کو اتنے کیس ملے اتنے بھرتی ہیں یہ دوائی نہیں مل رہی ہے اتنے لوگ مرن لگ رہے ہیں اتنے لاشوں کے دھیر ہیں گنگا جی پہ ایسے لاشیں ملی یہی خبریں ملیں گی نا اور وہاں پر لکھا ہوگا پھر ایک دن کی اس میں کہ دیش کے پردھان منتری تو ایسے ہی پتا چلے گا نا جیسے آپ کو بھی سمال پوکس کے بارے میں پولیوں کے بارے میں اور پرانی بیماریوں کے بارے میں آپ کو کہاں سے پتا چلتا ہے جب آپ گوگل کرتے ہو وہ لٹریچر آپ کو نہیں ملے گا جہاں کسی بیماری کا سچ ملے گا کہیں نہیں ملے گا اس کے لیے تو آپ کو خود سے ریسرچ کرنی پڑے گی دس کتابیں چھانوں کے پندرہ کتابیں چھانوں کے تو جا کے چار پانچ سینٹینس ملیں گے جو اصلی کام کے ملیں گے اور ان کو ساروں کو جوڑنا آپ کو آنا چاہیے اگر وہ جوڑنا نہیں آتا تو پھر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کھیل کہاں سے چل رہا جب جوڑ ہوگے نہیں بھئے اگر مان لو یہ جو ابھی ہمارا کسان آندولن ہوا تیرہ مہینے تک چلا اگر کسانوں کو ڈی اے پی یوریا ملنا کھیت میں پیسٹیسائیڈ ڈالنا بیج کی کمپنیوں کے اندر بل گیٹس کا آنا کانون تینوں کانونوں کا بڑنا اور ان کا ایمپیکٹ کس پہ ہونا اگر یہ ساری چیز جوڑنے پوری طرح سے آ جاتی تو یہ کانون آ ہی نہیں سکتے تھے لیکن وہ آ رہے ہیں یہ کانون آئیں گے اس کے وشے میں تو 2017 کے اندر بول چکا تھے نریندر موڈی کب بولا آپ میں سے کسی نے نیتی آیوک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نیتی آیوک کی فل فارم کسی کو پتا ہے نہیں شہاب یہیں تو پھنس گئے ہم پلاننگ کمیشن ہمارا پہلے ہوتا تھا اس پلاننگ کمیشن کے جو سدسیوں کے چین ہوتا تھا وہ چین ہوتا تھا چھ سال کے لیے اور پھر نیا سدسیہ آتا تھا اور پھر نیا سدسیہ ہے مطلب ہر چھ سال میں تو کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی اس ٹائم پہ بی جے پی کی سرکار ہے تو بی جے پی اپنے لوگوں کو لگا دے گی پانچ سال بعد بدل کے دوسری سرکار آئے گی تو وہ اپنوں کو تو کبھی اس کے بھی لوگ تھے اس کے بھی تو پلاننگ کمیشن کیا پلان بنا رہا ہے یہ پورے دیش کے سامنے ہوتا تھا کیونکہ ان کی خوپیا جانکاری وہیں سے نہیں ملے گی نا کہ اس ٹائم پہ پلاننگ کمیشن میں یہ گھر پڑ چل رہی ہے یہ انگریزوں نے دیکھا انگریز میں کس کو بول رہا ہوں اصل میں میں بتا رہا ہوں انگریزوں کو جنہوں نے بھیجا تھا وہ اسرائیلی ہیں اب آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے جیون میں ہمیشہ اسرائیل شبد یاد رکھنا ہے اسرائیل کبھی بھی آپ کے دیش کو برباد کرنے کی کوئی یوزنا آئے گی تو وہ اسرائیل سے آئے گی بس یعنی یہ پوری دنیا کو جو کنٹرول کرنے کا کھیل چل رہا ہے اسرائیل سے تو اسرائیل انڈو اسرائیل پروجیکٹ کرنال میں سبجیوں کے لیے نئے جتنے پولی ہاؤس بنے جتنے آپ کے نرمل سروبر منن لاغ رہے ہیں جوڑ کی خدائی انڈو اسرائیل پروجیکٹ کے تحت ہے انڈیا اور اسرائیل کا سمجھوتے والے پروجیکٹ ہیں یہ اور جن کی میں بات کر رہا ہوں ابھی تک جتکی ہم نے بات کی ہے ان کا سب کی بلڈ لائن جتنے امریکہ کے راشترپتی آج تک ہوئے ہیں ان سب کی بلڈ لائن وہیں اسرائیلیوں کے پاس جا کے ملتی ہے جوز ملتے ہیں وہ جوز یہودی جن کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر آپ کو دوسری چیز کونسی دھیان رکھنی ہے کی آپ WHO کا گھتن کیسے ہوا بھئی آج کے ٹائم پر پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہا ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا تو وہ یونائٹڈ نیشنز کر رہا ہے کیوں جی یونائٹڈ نیشنز جس میں سبھی دیشوں سے سندھیاں کر رکھی ہیں ڈبلو ٹیو کی سندھیاں اس سے پہلے گیٹ سمجھوتا تھا اس سے پہلے کے جتنے سمجھوتے ہیں سارے کے سارے یونائٹڈ نیشنز نے کر رکھے یونائٹڈ نیشنز کا گھن کب ہوا دویتی وشوید کے باد وہاں پر ایک ورڈ وہاں ایک ورڈ ملتا ہے نیو ورڈ آرڈر وہاں بھی ملتا ہے یعنی ایک وشوید ہوگا اور نیا ورڈ آرڈ آئے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ویوستہ ابھی چل رہی ہے اس نے تو دھراشائی ہونا ہی ہے لمبے سمیہ تک ہزاروں ہزار سال تک کون سے ویوستہ چل سکتی ہے ایک ہی چل سکتی ہے ستھے سناتن ویوستہ جس کو کہتے ہیں آپن ٹھیک ہے لمبے سمیہ تک تو کیول وہی چل سکتے ہیں جس کا نام ہی سناتن ہے اور ستھے ہے ستھے کے بینہ سناتن ویوستہ کا کوئی رول نہیں اس کا کوئی استیتو نہیں تو جو ستھے کے آدھار پر اگر کوئی چیز نیم کے آدھار پر اگر کوئی ویوستہ بنی ہے وہ تو چل سکتی ہے ہزاروں سال تک انیتہ اس ویوستہ نے ڈہنا ہے ہر پچاس سے سو سال کے اندر اندر تو ابھی اپنے پاس دویتیا ویشید کو ہوئے لگ بگ لگ بگ اسی سال کے قریب ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک ہم لوگ اس پوری ویوستہ کو ڈہ دیں گے اور ایک نئی ویوستہ آئے وہ آلیڈی بتاتے ہیں سارا کچھ پورا پروگرامنگ کے تحت آپ کو سرعام بتا بتا کر یہ لوگ کرتے ہیں کسان کو پیسٹی سائٹ دیا گیا یوریا دیا گیا ڈی اے پی دیا گیا ہائیبریڈ بیج دیے کس نے دیے کس نے دیے آپ کو لگا سرکاروں نے دیے ہم نے کہا یہ ایک کمپنی ہے ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہتی ہے ہم پوری دنیا کو اچھا ہی چیز دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہائیبریڈی ہائیبریڈ دیتے ہیں اس کا نام ہے روک فیلر فاؤنڈیشن کیا نام ہے روک فیلر یہ فیملی ایسی ہے اس کے بارے میں اپنے بابا رام دیو دوہزار گیارہ بارہ میں چلا چلا کے بولا کرتے تھے شاید آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی کسی نے وہ ویڈیو ہاتھ کڑا کر کے بتانا دیکھی ہیں آپ نے خوب دبا دبا کے روزچائلڈ اور روک فیلر کے بارے میں دبا کے بولتے تھے اچانک سے دوہزار چودہ میں ان کو آتم گیان کی پرابتی ہوئی اور وہ بھول گئے مطلب ایسا کمال ان کو اب یاد نہیں آتی ان کی کہ اب وہ آدمی کہاں ہے کیا نہیں آپ کو جب معلوم پڑے گا ہر ید کے اندر دونوں پارٹیوں کو ید کے ہتھیار دینے والے سپلائی کرنے والی ایک ہی کمپنی ملتی ہے روک فیلر فاؤنڈیشن کا میں ذکر آپ کو کر رہا تھا انیس سو آٹھ میں انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا اس بات کا پتا کرنے کے لیے کہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھی پدتی کون سی ہے انسانی علاج کی اس تائم پہ چائنہ کی ایشیا کے اندر بہت ساری ایسی پدتیاں ہیں ہمارے اندر جو بہت پراکرتک طریقے سے علاج کرتی ہیں ایکیو پنچر ہے ایکیو پریشر ہے کلر تھریپی ہے نیچرو پیتھی ہے یوگا آئیورویدہ ہے ہومیو پیتھی ہے یہ ساری کی ساری پیتھی سے ڈیٹیل لے کر کے گئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ویسے تو پیتھیز بہت ہیں ہر آدمی پہ الگ الگ کام کرتی ہیں لیکن جو ایلو پیتھی ہے وہ سب سے بڑیا ہے یہ اس نے کہا ابراہم فلیکسنر نے اپنی ریپورٹ میں دوہزار گیارہ میں اور دویتیہ وشیود ختم ہوتے ہی اس ایلو پیتھی ڈرگ کے پرموشن کے لیے گٹھن ہوا ڈبلو ایچو کا جس کو سب سے زیادہ فنڈنگ ملی روک فیلر فاؤنڈیشن سے یعنی کہ جو اس پیتھی کو چلانے کے لیے کمیشن بیٹھا وہ بھی اسی نے فنڈنگ دیا اور جس نے اس کا پرچار کا جمہ لیا ڈبلو ایچو اس کا بھی فنڈنگ کس نے کیا کس نے کیا روک فیلر نے اب اس کے بات کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کی بیماری نہیں ہوتے بھارت کے لوگ تو اپنے آپ پروبلم ہے نا اپنے دیش میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے آپ میں سے کوئی ستر سال کے ہیں جن کی عمر ستر کے نزدیک وہ پین ستر ستر تو تاو آپ بتا سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ آج سے پین تالیس سال پہلے پانچار گاممہ میں کوئی ایک اسپتال کوئی ایک ڈاکٹر کدے کدے آیا کرتا یہ تھی اپنی چکت سے ویوست تھا مطلب گاؤں میں اسپتال نہیں تھے گاؤں میں ڈاکٹر نہیں تھے ڈاکٹر تو جب آئے گا جب بیماری آئے گی جب بیماری نہیں تھے تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے تو پرمیشن مل نہیں رہی ریلائنس کمپنی ہے یا آڈانی کی کمپنی ہے میں ڈاکٹر ہوں کمپنی میں کمپنی سے جاؤں گا آڈانی صاحب فون کریں گے پردان منتری یا مکھے منتری کو ایک آدمی بھیج رہا اس کا selection کرنا ہے UPSC میں selection ہوتا نا کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں ریلائنس میں مجھے اپنا کوئی یا پھر میں آڈانی کمپنی میں ہوں مجھے کوئی اپنی کمپنی سے ریلیٹیڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی پرمیشن نہیں مل رہی ہے تو میں یہاں سے کمپنی کو اسطیفہ دوں گا سرکار مجھے ACS لگائے گی ACS منطری کے برابر کی طاقت رکھتا ہے وہاں پر وہ application ادھر سے آئے گی میں ACS اس کے اوپر سائن کروں گا اور اسطیفہ دے کر کے واپس آکے اپنی کمپنی جوین کر لوں گا لے لدار کر لو مطلب گجب کام ہو رہا ہے اور ہم میں سے کسی کو نہیں بتا کہ آپ کے بچوں کی زندگی کو برباد کرنے کی یوز نا یہ لوگ کمپنی والے ایسے ہی بنا رہے ہیں وہ وہاں سے کر کے آتے ہیں ادھر جا کے حجری لگا کے ادھر سائن کر کے مہینے دو مہینے میں سب کچھ کر کے واپس آ جاتے ہیں اور کان کان کسی کو خبر نہیں پوسٹنگ ملی اکیس سولہ آگست کے آس پاس کی بات ہے اکیس آگست کو میں نے جب اس کا پورا ڈیڈیل دیکھا ہسٹری سے ایم میں بندہ ریلائنس انڈسٹری میں ڈائریکٹر رہ چکا ہے پیچھے اس کا بیکگراؤنڈ چیک کر بیکگراؤنڈ چیک کرتے ہی میں نے 22 اگست 2016 کو ایک پوسٹ لکھی آنے والے وقت میں بینکوں کے جریعے بھارت کے اتحاس کا سب سے بڑا گھوٹالا ہونے جا رہا ہے اور اب کی بار بینکوں پر نظر دوڑائی رکھی ہے کیونکہ ارجید پٹیل کو اکنومکس کا کچھ نہیں آتا اکنومکس کا اس کو گریجوشن میں پڑا ماستر میں اس نے تو ہسٹری میں ایم اے کری ہوئی ہے تو جس بندے کو ارث شاستر کا کچھ نہیں آتا اس کو ریزرو بینک کا گورنر بنا دیا جائے تو آپ سمجھ لو آپ دیکھئے اگر لوگوں کی آواز ویدھان سبھا لوگ سبھا میں نہ جائے تو ایسے ویکتی کو ویدھان سبھا پہنچ آتا جو لوگوں کے بیچ کا دی نہ گیا ہو تو آپ کے بیچ کوئی آدمی جائے گئے نہیں جب آپ کی دباؤ کا کوئی آدمی نہیں تو مر جاؤ رکھ کے پھر مارا کرنال کا ایمپی تھا اوکی کیا کرتا ہم جاندے نا اس کے پاس میں کہ روڑا جی اشونی چوپڑا اشونی چوپڑا جی کرتی ہو کام ایک لائن تھے اس کی مر تو دیا تھا موڈی تو دیا تھا اس پکرالو آدمی کو دیکھ کے ہم نے وٹ دیا نہیں اس کو دیا تھا اس سے کرالو اگلا بولتا صاف صاف اب اپنے بیچ کا آدمی نہیں ہے تو جس department کو ختم کرنا ہے وہاں کوئی نا کابل آدمی بیٹھا دو department ختم کیوں جی مان لو یا تین دن کی ٹریننگ آپ اسے آدمی نے کرا جا جو ٹریننگ نہ دے جو آپ کو بتائے نہ جو جانکاری نہ دے جو کیول بھاشن دے تو تین دن دن کے بعد پھر اگلی ٹریننگ میں آج ہو گئے مطلب کسی بھی department کی بات ہو رہی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ٹائم اگر کھانا بنانے کی ذمہ داری ایسے ویکٹی کو دے تو جس نے کھانا پہلی بار بنانا رہا ہو یا اس کا interest ہی جو اس جگہ کے لئے نہیں بنے تھے جس سے آپ کی ویوستہ دھیرے دھیرے بلکل سماپت ہو جائے اب یہ یوجنا چک کرو اب یہ کام جب روکفیلر فاؤنڈیشن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس دیش کے اندر لوگ بیمار ہیں نہیں اور میں نے تو ہر آدمی تک بیماری اور اس کا علاج پہنچانے کی یوجنا بنائی ہے تو پہلے ڈھونڈا جائے کہ یہ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے تو پتا چلتا ہے کہ اس دیش کے لوگوں نے ان کے پرخوں نے ان کو پڑھانے کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے انہوں نے اپنی جیون شیلی کو ایسا بنا دیا بھائی چیک کرو تھوڑا سا اس کے سیل بدل دے وہ میرے کو وہی لائے وہی دے دے دیکھ لیا وہی دے دے وہی دوسرے والا ہی دے مائک سیل بدل کے اب انہوں نے کیا دیکھا کہ اس دیش کے لوگ بیمار نہیں ہوتے اب بیمار نہیں ہوتے تو بیمار کیوں نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے اپنی جیون شیلی کو ہی ایسا بنا لیا کہ یہ اپنے روز مررہ کی زندگی کو ہی اس طرح سے گزار جیسے کی ایکزامپل کے طور پہ آپ کے شریر کا جو انگ سبسے زیادہ جس ٹائم ایکٹیو ہوتا ہے اس انگ سے ریلیٹیڈ کام آپ اس کو دینا شروع کر دو وہ سوست رہے گا سبھے ساڑھے تین بجے سے لے کر کے ساڑھے چار بجے تک اپنے فیفڑے اور اپنا حردی سبسے زیادہ ایکٹیو ہوتا جو ویکتی اس ٹائم جگہ ہوا ہے جو ویکتی اس ٹائم کام کر رہا ہے یا چل رہا ہے وہ ویکتی بیمار نہیں ہوگا پہلا نیم دوسرا نیم یدی آپ جنگل میں یا مٹی کے اندر پکھانا جاتے ہیں تو وہاں تین فٹ کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا ہونے شروع مجبوری آپ کو اندھرے میں جانا پڑے گا یعنی آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہی پڑے گا اور جب آپ دور جا رہے ہو تو پانی کی ویسٹیج بھی جیرو ہو رہی ہے جنگل میں جا رہے ہو تو وہاں تو پانی کا ستروت ہے پہلے سے یعنی کہ بیمار healthy بھی رہ رہ ہو پلوشن بھی جیرو ہے پانی کا ویسٹیج بھی جیرو ہے وہ اگر وہ آپ کا مل اگر ایسی کسی جگہ پر گرے جہاں پر فرش ہے پکا ہے اور نمی ہے تو وہاں ایسا بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جائے جو آپ کو بیمار کرے گا تو یہ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو صبح صبح کھانے کا جو پروسس ہے ان کا time بین کو معلوم ہے کیونکہ آئر وید یہ کہتا ہے کہ سات بجے سے لے کر نو بجے تک کا سمیں ہمارا پاچن جو ہے وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے تو جو آدمی چار بجے دنگروں کا کام کرنے لگ جائے گا جنگل میں جائے گا ایک بر خیت میں جا کے دو بر اٹھے اپنا نیار کے بھی کٹ لے گا اس آدمی کو سات آٹھ بجے تک ویسے ہی بھوخ لگ گئے گی clear انہوں نے دیکھا کہ اس دیش کے اندر تو ایسی کمال کی پروسیس ہے کہ یہ لوگ بارش ہوتے ہی پکوڑے شروع کر دیتے ہیں سارا بارش چلتا ہے جتنا بھی اپنا چماسے کا مہینہ ہوتا ہے اپنے گل گلے سواری اور پوڑے کونٹینیوز چلے تیل یہ اب آئروید والے کہتے ہیں بارش جب ہو جب بارش ختم ہوتے ہی اس کو پلیٹ لیٹ ڈاؤن جائیں گے یہ جو ڈینگو جس کو کہتے ہیں اور ہمارے وہاں پر جیسے ہی بارش ختم ہوگی ہمارے اس طرح کا پروسیس ہوگا کہ ابھی تھوڑے ٹائم کے باد شراد آ جائیں گے نوراترے آئیں گے اس میں فاسٹ رکھا جائے گا پیٹ خالی رکھا جائے گا نوراترے کھولیں گے اس کے بعد ہم کھیر کھائیں گے اس ٹائم پہ دودھ کے پروڈکٹ کھانا کمپل سری ہے بارش کے دنوں میں دودھ پروڈکٹ کھانا کمپل سری نہیں ہے تو ہمارے گاؤں میں جب ہم ہم ڈنگر پارتے ہوتے تھے تو ہمارے جو ڈنگر ہیں وہ automatically گرمی کے موسم کے بارد میں دودھ دینا automatic کم کر دیتے تھے دودھ نہیں ہوتا تو نہیں پیتے تھے لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہے آپ کے دیش میں جتنی بھی خپت ہے جتنا دودھ چاہیے اتنا پیکٹ میں بند ہو کر کہ آپ کے گاؤں میں آ جائے گا تو آپ کو کوئی فرق پڑتا نہیں اب اس پروسس کو ان لوگوں نے توڑنے کی کوشش کری کہ یہ آدمی تب تک بیمار نہیں ہوں گے جب تک یہ کھیت میں جانا بند نہیں کریں گے اور کھیت میں جانا بند یہ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ان کے پاس جاتے ہیں کہ اپنی جمین بیچ لیو تو کھسان تو اپنی جمین کو ماں کہتا ہے اس تائم پہ جمین کو ماں بولتا تھا تو ماں کو یہ کیسے بیچے گا تو پہل اس بات پر یقین دلانا پڑے گا کہ یہ جمین ماں مو نہیں ہے اس نے خود گنا شروع کرو پھر ڈڑھے گنا شروع کرو پھر مٹی گنا شروع کرو اور پھر اپنے بالکہ نہ کہ مٹی 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 کوئی فائدہ نہیں جا کے نوکر بن جا نوکری ٹو اپنے بالکہ تک اس کے لیے یہ تب تک کھیت میں جانا بند نہیں کرے گا جب تک کھیتی گاٹے کا سودہ نہیں بن جاتی اور کھیتی گاٹے کا سودہ تب تک نہیں بنے جب تک اس کے گھر میں گائیں ہیں کیونکہ اس کے گھر میں گائیں ہیں تو اس پر دو پرماننٹ ہیں اس کے کھیت کا ساتھ تھی پٹرول ہو نہ ہو بجڑی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا تڑک لے رام کا نام بھائی دون بڑ دن لے گا اپنا کھیت میں کام کر کر بڑی اپ پھٹے ہو رہو آج کے ٹائم پہ تیرپی ہوتی ہے کہ مٹی کے ساتھ پا ٹچ کرو مٹی کے ساتھ پہلا مات ٹی میں رہا اگر تو اس لئے بیمار نہیں ہو تھے اتنی گجب کی سائنس تھی ہمارے پاس ہمارے پرخو نے دی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے گھروں سے پشو دھن کو اڑانا جروری تھا اور پشو دھن تب تک نہیں جائے جب تک پشو کو رکھنے کے لئے سوویدہ ہے اور پشو کو رکھنے کے لئے ہمارے پاس دو سوویدہ ہوتی تھی ایک تو پورے گاؤں کا جوڑ اور ایک پورے مگیرہ وہ خاد بنن لگ رہی ہے اس جو کھت میں جو ڈانگر ہے وہ کام کرن لگ رہا ہے کتی پورا سنکرنیزیشن میں ایسا کام تھا ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا یہ بابا رام دیو بیٹھ کے اوڑی ایک سرسائز کروا ہے تو ہماری تین ٹائپ سی گی بنے گا تن دیکھ لے کون سا لے ایک تو بجلی آلی موٹر بنے گا دوسرا بجلی آلی موٹر تو لیکن وہ نیو چال لہ ایک بر نیو ایک بر نیو وہ مہنگا ہے تھوڑا تیسرا ہے جو آتھالی رہیت بلون آلہ وہ گنا مہنگا ہے اس کا مطلب آپ نے آلے بوٹے تو گنی مہنگی چیز اپنے اپنے کھایا کرتے ڈیڑھ لاغ روپے تن کھاڑا مانس اپنے بچے کو دل میں رکھتا ہے اور ہمارے تو ہر گھر پیور اور گنی کھایا کرتا بھائی نہیں میڈکیٹڈ گی کھا جدوری ہے تو پہلے جنگل کٹوا دو کسی کچھ بھی جنگل نہیں رہنا چیز بات ختم جنگل کٹ گیا پھر ان کے جو لیٹرنگ کے کھڑے ہیں ان کا مو کھول دوبار نالی میں دو جار دس میں اٹا شاہب کا پروگرام تھا پورے پردیش میں ایک سات ہوتا ہے کدھ دیکھو کمال کی بات آپ کا پانی یدی اس میں مل ڈل جائے گوبر ہو یا مل ہو تو پانی کے اندر ایسا بیکٹیریا یا ایسے جیو پیدا ہو جائیں گے جو اس مل کو کھانا سٹارٹ کر دیں گے پانی اپنی شد تاکے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا پانی نہیں لیکن ہم اس کو شد بولتے ہیں تاجہ بولتے ہیں نچے سے آنے وڑے پانی کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو شد کرتا رہتا ہے وہ تب تک کرتا ہے جب تک اس کے اندر کوئی اورگینک مٹیریل پڑھاؤ اس کو اورگینک مٹیریل بولتے ہیں کاربن والے مٹیریل جو ویمبار پہلے آپ جو کھایا کرتے اس میں جو برتن صاف کرا کرتے تو میں نے اس طے پہ دور دیکھا ہے جب برتن صاف بھی راک کے ساتھ اور پھر کپڑے سے پہنچ دیا پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ راک ایسی میڈیگیٹیڈ ہوتی تھی کہ وہ اگر باڈی کے اندر جائے گی تو وہ آپ کی ارجا کا ستر بڑھائے گی آپ نے دیکھا یہ کبھی کہ راک اگر باڈی کے اندر جاتی ہے تو ارجا کا ستر بڑھاتا ہے کس کس کو معلوم ہے کچھ لوگوں نے جس پہ پنچ گووے پہ کام کیا ان کو مالوم ہے راک کی چھٹکی در لیے ہے ہے نا اب انہوں نے اتنے کیمیکل ڈال دیے آپ سر میں شیمپو لگاؤ شریر پہ سابن لگاؤ ہینڈ واش لگاؤ یا پھر لیٹرنگ کا کھٹا ساف کرنے کے لیے وہ ڈالو لکویڈ وہ سب کیمیکل جو پانی میں جا رہے ہیں وہ پانی کو دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہونے دے گا اور یہ بات سرکاروں کو بھی پتا ہے اور جو لیٹرنگ کا سارا پانی جوڑ میں کٹھا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے ڈنگروں کو جوڑ میں پانی بھی نہیں پیان گے اس لئے تو بند کیا تھا پانی پانی پیان جوڑ میں جہاں جہاں بند کیا اب آپ کے پاس جنگل نہیں بچا آپ کے پاس جوہر نہیں بچا تو اب آپ کا ڈنگر رکھنا ہو گیا مشکل دیرے دیرے آپ نے گھر سے ڈنگر نکال دیا آپ کے گھر میں بیل کی جگہ ٹریکٹر آ گیا ٹریکٹر لانا آپ کی مجبوری اس لئے تھی کیونکہ جس دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی دوران کمپنی کے لوگ جیپ میں سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ کٹے در در مار کے آپ نے بطان لگ رہے تھے دیکھ کتنی فسل بد گی دیکھ کتنی فسل بد گی تو آپ جب کھت کے اندر دی پی ی مار رہے ہو اس ٹیم آپ کی زمین کے اوپر ایک کیمیکل کی پرت جم جاتی ہے وہ کیمیکل کی پرت اس زمین کو سخت کر دیتی ہے اور جب جمین سخت ہو جائے گی تو بلد اس نے پاڑ نہیں سکتے تو بلد آتا ہے اوڑائی اووے نہیں جب اڑنی چلے گا تو مجبوری میں آپ نے ٹیکٹر لیانا پڑے گا پہلے چھوٹا آئی سر آوگا پھر پھر سورج آوگا پھر سورج آوگا پھر ٹیکٹر کا سائز بڑا ہوندہ جان لگ رہا اور جمین کی کوالٹی ختم ہوندہ جان لگ رہی کیونکہ جمین کا جو اپنے پاس سکشم جیو تھے وہ ہم نے کیمیکل ڈال 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 یہ بات ان کو پالوم تھی اب اس بات کا روکفیلر کے ساتھ کیسے لنک جڑتا ہے اس کو سمجھ یہ اراق کے اوپر اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا تو اس میں بہانہ کیا بنایا گیا تھا کہ صدام حسین کے پاس جیو ہتھیار ہے ایسا کہہ کر صدام حسین کے اوپر اٹیک کیا مطلب اراق کے اوپر اٹیک کیا صدام حسین کو کیپچر کر کے اس کو فانس پر لٹکا دیا گیا کہ تم نے بہت سے لوگوں کو مارنے کی اجنہ بنائی آج تک بھی وہ جیوی ختیار نہیں ملا ہے ملا تو نہیں ہوگا آج تک نہ کسی نے اس کے اوپر سوال اٹھایا لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ایراک امریکہ ید کے بعد لگ بگ ساٹھ پرتیشت تیل کے کوؤں پر جس کمپنی کا عادی پتیا ہوا وہ وہی کمپنی ہے جس نے یونائٹی نیشن میں WHO کو فنڈنگ کیا تھا اس کا نام ہے روکفیلر فاؤنڈیشن یعنی سارے تیل کے کوئے روکفیلر جب اس سے پیٹرول الگ ڈیزل الگ کیروسین الگ کولتار الگ مطلب جتنے اور گیس جتنے اور مٹیریل وہ نکل گے بروجا بھی نکلتا اسی جو پٹے پر لائے کر دے چاکی گھنڈا سے اس ساری پروسیس میں سے سارے کیمیکل نکلنے کے بعد ایک کیمیکل بچتا ہے جس کا نام ہے ایکٹیو فارمیس انگریڈینٹ اس اپی سے بنتے ہیں سارے پیسٹیسائیڈ یوریا ڈی ای پی اور جتنے انسیکٹیسائیڈ جتنے کھیت میں ڈلنے والے کیمیکل ہیں ان سب میں وہ ڈالا جاتا ہے ان پیسٹیسائیڈ کمپنیوں کا مالک بھی انٹرنل طریقے سے انسٹیوشنل انویسٹر کے طور پہ وہی روکفیلر فاؤنڈیشن اور یہ سارے ڈی ای پی یوریا جب کھیت میں ڈلنے ان سے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کو جب ہم کھاتے ہیں اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو جتنی بھی ٹاپ کی میڈیکل کمپنیا ہیں فارما کمپنیا ان کا مالک بھی روکفیلر فاؤنڈیشن سمجھ مہیا کنیکشن سمجھ مہیا یعنی کہ آپ کھیت میں کچھ بھی کر رہے ہو آپ اسی روکفیلر فاؤنڈیشن کو پیسہ دے رہے ٹیکٹر چلا 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 گاٹی میں لے جا مرسائی چلا اس کے بعد دوائی کھا سب پیسہ روکفیلر فاؤنڈیشن کو جان لگ رہا اس میں ایک آدمی ہے روز چیلڈ یہ ہے پوری دنیا کی بینکنگ کو کنٹرول کرنے والا آدمی یہ جو میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا روکفیلر یہ ہے پوری دنیا کی ڈرگ انڈسٹری کو کابو کرنے جتنے بھی کیمیکل انڈسٹری جتنی بڑی جتنی بڑی بڑی اس ٹائپ کی کمپنیا جن میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں روکفیلر کی ہے مطلب آپ نے اگر کیمیکل کی کوئی فیکٹری کھول نہیں ہے تو آپ کو روکفیلر کی کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ کرنا آپ دل گیٹس کے بارے میں پتہ لگاؤ اس کے باپ نے کبھی کھیتی نہیں کری کدے آج تک کھیت میں جا کے دیکھ نہیں بندے نہیں اور آپ کو پتہ چلے امریکہ کی پونے تین لاکھ اکڑ جمین کا مالک اکیلا آدمی ہے اور وہ کیسے ہے آپ کے گاؤں میں جس کے پاس آدھا کلہ ہے یا ایک کلہ ہے اس کی کیا سوچ بنی کچھ دن پہلے تک کہ میں کلہ بیچ کے اور شہر میں پلاٹ بنا لوں کوئی جمین بنا کے 3-4 کمرے گاڑ دوں تو پکی آمدن ہی رہ گی کچھ منتھلی انکم یا پھر وہ کلہ بیچ کے میں اپنے باڑک بیچ دوں تو اور تک پیسے بیچ جے گا ڈالروں کے سابط تو آ کے 2-4 کلے اور لے لیں یعنی بڑی جلدی اس نے کلے بیچ یا پھر جس کی تھوڑی زمین ہے وہ اس کی آمدنی ہی اتنی کم ہے کیونکہ کھرچے اتنے زیادہ ہیں اب اگر بیل ہے نہیں اپنے پاس تو جتائی کریں گے تو بھی آپ کا پیسہ لگتا ہے کھیت میں مزدور سے کام کرائیں گے تو بھی پیسہ لگتا ہے کیمیکل ڈالوگے بیج کا بھی پیسہ لگتا ہے مطلب ایک ایک چیز پیسے سے آرہی ہے کسان کی تو کسان کے پاس خرچے کے لاوہ کوئی دوسرا option ہے نہیں خرچہ بڑھتا رہے گا اور جس ٹائم پہ پیدا وار آنے کی بار یہ ہوگی اور جب کسان کو اس کی قیمت ملنے شروع ہوگی اسی ٹائم پہ پیدا وار زیادہ ہوگی کی کے ساتھ آپ کے روپے کی پرچیجنگ پاور بھی کم ہوگی یہ بھی معلوم ہے کہ آپ پرچیجنگ پاور کا کونسپٹ کس کس کو معلوم ہے نہیں معلوم پرچیجنگ پاور کے کونسپٹ پہ آپ لمبی چرچہ کریں گے جب روپے والے بات پہ آئے گا تو اس کو آپ کسان کے ساتھ جوڑ لینا اس ٹائم پہ پھر میں آپ کو جوڑ کے بتاؤں گا اس کو کہ یہ چیز کس کس سے جوڑی ہوئی ہے کہ اگر کس 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 ہوگا کس 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 جو آدھ ایک کڑ کا جمیدار ہے جس کو میں نے آپ کو بولا اگر اس پہ مان لو کمائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے گا بیچ دے گا اس دس اکڑ چاہیے اور کس نے دس اکڑ بیچ نہیں ہو تو پھر 101 پلائننگ کا حصہ ہے کہ جب وہ ٹوٹے گا وہاں پر بلکل ایسا فرش والا چم چم آتا ہوا ایک سٹیشن بنے گا اس سٹیشن پر شاپنگ کمپلیکس بنیں گے اور وہ شاپنگ کمپلیکس پھر کرائے پر دے دیے جائیں بیچ تو سکتا نہیں کیونکہ وہ پروپرٹی ہماری ہے لیکن لیز پر دے دیے جائیں گے اسی اکڑ ہاں میں کو مہا اسی اکڑ تھا تو کچھ بھی نہیں پینت آلیس ازار اکڑ ہوئی تھی سن دو ہزار چودہ میں جس ٹیم پر پر دان منتری بنا بنتے ہی پنت آلیس ہزار ایک روپیہ سال آنہ سوری ایک روپیہ ایک ایک کڑ گا 99 سال کے لیے ہاں اچھا صرف یہ ہی نہیں صرف یہ نہیں کوئلے کی جتنی خدانے ہیں سب ایک روپیہ ڈیٹھ روپیہ ٹن کے ساب سے 99 سال کے لیے لوٹ کر رکھی ہیں جتنی بھی پراکرتک سنسادن ہیں جتنے پراکرتک سنسادن ہیں چاہے جھرنے ہیں چاہے 1000 کلو کا ایک روپیہ سرکار کو ملے گا وہ ہیں کس کے جیسے بیہار میں کوئلے کی خدان ہے وہ کھیت میں جمیدار کے ہے کھدان کمال کا game کیا ہے آپ یہ چیزیں جنتہ سرکار مورچہ کیوں بتا رہا آپ کو اس کو سمجھ لی جیے یہ ہر چیز اٹھائی کوئلہ نکلے گا تو سرکار کا اور اگر نچے کچھ دب رہا ہوگا اسی چیز ہوگی جس میں سجا اندھی ہوگا نکلے گی تو کسان کی ہے نا مطلب جہاں غلط چیز ہے کوئی جس کی وجہ سے جرمان ہو سکتا ہے سجا ہو سکتی ہے اس کے نکل گیا تو سرکار کا اور چرس دبا رکھی ہوگی تو کسان کی اس بات کے اوپر نہیں آپ چرچہ کرتے بیہار میں جمعیدار جو ہے مطلب اتنے امیر کسان ہے جو آپ ایسٹ بیہار کی ایریا کی لے لیجئے کوئیلے کی خدانے نکلتی ہیں ان کے کھیتوں کے اندر جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی دبا ہوا ہے تو وہ کسان کو وہاں سے وستاپit کر دیتے ہیں یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ اگر تیر کو جانا ہے تو تم یہ کھیت میں کام کروگے یعنی وہ اپنے ہی کھیت میں مزدور کی طرح کام کرتا ہے جیسے اپنا کھیتی کا اگری کلچر اگری منٹ والے جو کانون تھے تین ان میں جو لکھا ہوا تھا کہ کسان بوئے گا وہ جو کمپنی کہے گی کام ویسے ہوگا کھیت کے اندر جیسا کمپنی کہے گی اگر وہ چاہے تو اپنے کھیت میں مزدور کے طور پر کام کر سکتا ہے ایسا اس کو وہاں پر کیا جاتا ہے اور اسے کیول دال بھات میں پورا دن صرف چاول اور دال میں یعنی کہ ایک ٹائم کی روٹی میں ہی پورے پریوار سے کام کروایا جاتا ہے کیونکہ اس آدمی کو اس بحار کے آدمی کو یہ نہیں معلوم یا ان کا کوئی نیتا ان کو نہیں بتاتا کہ یہ تیرے کھیت سے نکلا ہے تو وہ جو انہوں نے قانون بنا رکھے ہیں وہ کس کے حساب سے بنا رکھے ہیں اگر یہ دھرتی اس دیش کے لوگوں کی ہے اگر بھارت کے لوگوں کی جمین ہے تو بھارت کے لوگ اس کے مالک ہے نا اڈانی امبانی کیسے مالک ہو گیا اور کسی سرکار کو کیسے ہو گیا تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ایک لاکھ لوگ سمجھے ہوئے ہم نے کرائیٹیریا لیا ہو ہے جو بھگاس بھائی بتا رہے تھے ایک منیمم کرائیٹیریا ایک لاکھ لوگ ہے یعنی اگر ہم نے ایک لاکھ لوگوں کو ٹرین کر دیا جن کو معلوم پڑ گیا کہ یہ لڑائی کیا ہے پھر ہمیں کیا دکھت ہے مانگنے میں کہ جتنی سمپدہ ہے جتنی بھی سمپدہ ہے اس سے جتنی آمدنی ہوگی بھارت کے ہر ناغری کو بٹنی چاہیے چاہے وہ کتنی ہی ہو ہے کہ وہ کمپنی کو جب سرکار چلا رہی ہے تو گھاٹے میں ہے اور اس کو کوئی انڈسٹل لسٹ کیسے خرید سکتا ہے نہیں سمجھے بجے سے ریلوے ہے اس کو اڈانی کیوں لے گا اگر وہ گھاٹے کا سودہ ہوگا تو وہ فائدے کا سودہ ہوگا تو ہی تو لے گا نا اور ید وہ فائدے کا سودہ ہے تو بھائی وہ کام کرنے والے لوگ ہمارے ہوں گے ہمارے بچوں کو نوکری ملے گی ہمارے بچوں کو کام ملے گا لیکن وہ ویوستہ کو ٹھیک نہیں کریں گے وہ اس چیز کو بیچنے پر بھروسہ کریں گے ابھی روڈ ویج ہے لگ بگ آپ بس ٹینڈ پہ جاؤ گے آپ سرکاری کم نظر آئیں گی اور جو نلی بسیں آپ سرکاری سوچتے ہو وہ بھی سرکاری نہیں ہے پتہ ہے نا آپ کو جس بس کے پیچھے لال پٹی نظر آئے لال پٹی وہ کلومیٹر کے حساب سے دے رکھی ہے پرائیویٹ لوگوں کو ہمیں معلوم نہیں ہے اس پہ لکھا ہوگا بقاعدہ اریانا روڈویج سونی پتھ اریانا روڈویج جین مطلب لگے جین ڈپو کی بس ہے لیکن وہ پرائیویٹ لوگوں کے آتھ میں ہے یہ نہیں پتہ ہمارے کو کیونکہ اس کا ویروہ دعا تھا کافی پبلک بھی لٹھکے ان کا سارا آندولن بھی تھپ ہو گیا اور اب ان کو ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے کی دشا میں چل پڑے ہیل بک گیا سیل بک گیا سیل پتہ نا سٹیل اتھارٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ ہیل ایلیکٹریکل اپلائنسز ہے بھیل 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 بھارت ہیلیکٹریکل جتنے بڑے ریل بکیا سارے ڈپارٹمنٹ کو پرابیٹائز کرنے کی دشا میں کام چل رہا ہے سارا پیسہ بینکوں کی طرف کھینچنے پہ کام چل رہا ہے کارن کیا ہے کیونکہ فارما انڈسٹری میں بیل گیٹس آ گیا ہے مالوم ہیں آپ لوگوں کو کس کس کو مالوم ہے یہ جو کورونا وائرس تھا یہ وائرس کس کے نام پہ پیٹنٹ ہے پتہ آپ کو بیل گیٹس وائرس پیٹنٹ ہے مال آپ سوچو کوئی دوائی بنائی ہو وہ تو پیٹنٹ ہو تو بات دوسری بیماری کا وائرس پیٹنٹ ہے بیل گیٹس کے نام بیل گیٹس نے وائرس کب پیٹنٹ کرایا مالوم ہے سن دو زار چودہ میں بیماری کدائی دو زار انیس میں اچھا اس بیماری سے بچنے کے لیے سو کال بچنے کے لیے انہوں نے ایک انجیکشن نکالا ہے نا جو سب کو لگا دیا گیا وہ بھی بیل گیٹس کے نام پیٹنٹ ہے اپلائی پیٹنٹ اور اس کا علاج بھی اسی کے نام پیٹنٹ اور یہ بات سرے عام لکھی ہو یہ گوگل پہ میں نے تو پوری ویڈیو بنائی تھی سال ڈیڈ سال پہلے پوری ویڈیو جس میں میں نے اس پیٹنٹ کا نمبر بھی دیا سب کچھ دیا ہے نا کمال کی بات اور ایک گورونا والا انجیکشن لگوا لیا ہے وہ آدمی اب بل گیٹس کی پروپرٹی ہے یہ پیٹنٹ کا کانون ہے اگر آپ کی باڈی میں کوئی بھی پیٹنٹ والی چیز استعمال کی جا رہی ہے تو now you are a subject of that پیٹنٹ company اور اس کا فیانسلہ دیا تھا 28 نومبر 2022 کو امریکہ کی فیڈرل کوٹ نے فیانسلہ نے دیا ایک statement دیا تھا جہاں ایک آدمی اپنے مانوہ آدھکار کی رکشہ کے لیے جب کوٹ میں گیا تو US کی فیڈرل کوٹ نے یہ کہہ کر اس کی اپیل کو خارج کر دیا کہ تم پر مانوہ آدھکار لاغو نہیں ہوتا کی تم مانو نہیں ہو تمہارے شریر میں بل گیٹس والے کیمیکل جا چکے ہیں اور ان کے اندر نینو پارٹیکلز ہیں جو کی روبوٹک ہے تو اب آپ آدھے مشین اور آدھے انسان ہو آج کل یہ common word ہے technology word کے اندر technology word ہے اس میں جاؤ سرچ کرو trans human آدھا human پورا چینل اڑا دیا میں 2020 میں کسان آندولن میں تھا تو میں اس time پہ وہ پوری ویڈیو بتایا کرتا تھا nanoparticle کتنے معلوم ہے کتنے سائز کے ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے اتنے چھوٹے روبوٹ بنا چکے ہیں وہ اور وہ chemical کے جریے باڈی میں جا کر کے وہ الگ الگ پڑے ہوئے ہیں 5G کے ٹاور لگ رہے ہیں 5G کا ٹاور جب ایکٹیویٹ ہوگا وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہی جیسے internet of things بنتی ہے internet of things iot بہت common word ہے آج کے ٹائم کا دنیا کا internet of bodies iob پورے شریروں کا internet یعنی آپ کی بھارت کے اندر جن ڈیشوں میں تیسرے چوتھے پانچ روح میں ہے وہ وہ ٹیسٹنگ کر چکے ہیں ساؤتھ کوریا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ پر لگ بھگ 200 لوگ آندولن کر رہے تھے سرکار کے خلاف نارے باجی کر رہے تھے انہوں نے کیول ایک بٹن دبایا 500 لوگوں کو on the sport heart attack آ گیا 500 لوگ دیکھا ہوگے نا بھگ در مچ تھی 500 لوگ اسے ٹیم میں کسی نے دیکھا تھا چار پانچ لوگ نے دیکھا تھا سمجھ گئے آپ ہاں اس پہ ویڈیو بنای دی ہم نے بنای دی مطلب ایک بٹن اور جتنے بھی لوگوں کے اندر انٹرنیٹ آف بوڈیز سب کے سب ایکٹیو ہو کر سیدھے برین ایم 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 ہارٹ میں جا بلوک بلوک اس طرح پہ آپ بیمار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اندر پوری مشینری ہے جیسے آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی ٹرانس فارمر کس کس نے دیکھی ہے اس میں وہ مشینیں آپ میں مل کر کچھ بھی شیپ لے لیتے ہیں وہ اصلیت میں possible ہے ہم لوگ جب بولیں گے تو لگ بات کر رہے لیکن وہ اتنے نینو پارٹیکل ہیں اور یہ بیان بلرام بھارگو جو ICMR کا ڈائریکٹر جنرل ہے اس نے بھی دیا تھا کہ yes we are using nanoparticles and nanotechnology سونا تھا وہ بیان کسی نے دیکھا nanoparticles اور nanotechnology والا دیکھا ہے وہ actually use کر رہے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم ہے وہ جس Bill Gates کی میں آپ کو بات کر رہا تھا اس آدمی کا یہ سپنا تھا مجھے یہ mind control unit ہر آدمی کے ہاتھ میں دینی ہے ہاں detox کرا لیں گے جس کے شریر میں لگنے کے بعد اگر بخار آیا ہے دیکھو جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اندر chance ہے کہ پلیسیبو تھا نمک کا پانی تھا اس کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کا کارن کیا ہوتا ہے اب جتنے ڈاکٹر ہیں اپنے پلیٹ فارم پر جب ہم چھ دن کی سات دن کی جب ہم ٹرین کریں گے تو اگلی ٹرین کے اندر میں ڈاکٹر لے نام کا پرچار نہیں کریں گے ہم آپ کا کیونکہ پرچار ہوتے ہی بولتے ہیں سب ایک بھی نہیں بچے گا اگر کسی ڈاکٹر نے پبلک پلیٹ فارم پہ بول دیا جب تک ہمارے پاس ایک لاکھ لوگ سمجھے ہوئے نہیں ہم پبلک پلیٹ فارم سے نہیں بلوا سکتے ایسے ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر ہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے وہ آئی سی آمار میں بیٹھے ہیں وہ ایمز میں بیٹھے ہیں وہ 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 بیٹھ کر کے ساری ساری رننیتی کو دیکھ رہے ہیں اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں کہ اگر چھوڑ دیں گے تو کورونا گا تھا تو وہ جانکاریا ساری لکھت میں رکھی ہوئی ہے ایسے سمجھو کہ یہاں سے لے کر چلے جاؤ یہ پوری دیوار وہاں تک اتنی فائلیں رٹی کی کٹھی کر رکھی ہیں ڈاکٹر نے پورے گھر کی تین منجل میں نیچے سے لے کے اوپر تک کیول اور کیول فائلیں ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اصلیت میں مانوطہ کی لڑائی لڑ بھی رہے ہیں لیکن ان کو لوگ ہی نہیں دکھتے لڑنے والے آگے سے کھڑے ہم نے بولا بولتے ہی ہم اگلے دن ملنے کئی نہیں کبھی آجے 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 انیل مادف دوے آر ایسے کے بہت بڑے پرچارک تھے ویدوان آدمی تھے ان کو پریابن منطری بنا دیا گیا اور سٹیٹ کا اگری کلچر بھی دے دیا گیا جب جی ایم اپرویل کی باری آئی 2015 16 کی بات ہے جس ٹائم پہ جی ایم اپرویل کی باری آئی جی ایم اپرویل ہوتے ان میں کیا کرتے ہیں ایک سپیسیز کا جین دوسرے سپیسیز میں ڈال کر کے ایک سپیسیز کیے جاتے ہیں میوٹیشن کی جاتے دیکھا جاتے کہ کتنا صحیح کام کرے اور کتنا غلط کام کرے جیسے جو جو لال ٹماٹر جو ہوتا ہے اس میں مچھلی کا جین ڈال بہت پہلے کر چکے ہیں 1990 کے اندر ڈی آر آئی میں انہوں نے ایک بھیڑ کا کلون بنایا تھا جو جو جنیٹک سائنس کی بات کر رہا ہوں وہ کتنی آگے تک جا چکی ہے وہ بھیڑ کو ہوں بہو اس کی شکل دے دی گئی یعنی کسی بھی ویکتی کا ڈی آئنے لے کر کے اس کا ہوں بہو آدمی تیار کیا جا سکتا ہے بلکل یوں کائیوں یہاں تک کی میموری کو بھی ریپلیس کرنے کا جس کا نام ہے نیور لنک تو انہوں نے کیا کی جو یہ جن والی جو تھیرپی ہے اس کے تہت جنیٹکل انجینیر بچے بنا رہے ہیں کی آپ کو جیسا بچہ چاہیے مانگو آپ کو وفادار بچہ چاہیے تو کتے کا جن ڈال دے جائے آپ کو سخت بچہ چاہیے تو گینڈے کا ڈال دو جن ڈال نا اس میں بڑی آپ کی ویسی ہارڈ ہو جائے گی اس ہی حساب سے یہ لوگ وہ پریکٹیکل کر چکے ہیں ہم لوگوں تک خبر اس لئے نہیں آتی کیونکہ ہم کو ٹی وی اور میڈیا کے مادیم صحیح خبر ہے ہم کو پڑھنے کی کہاں عادت ہے ہم کو تو یہ بھی نہیں پڑھنا آتا کہ کتاب اگر اخبار کی ہیڈ لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ 26 لوگوں کی ٹرانسفر کی گئی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے جب کی exact numerology کے حساب سے یہ گیم ہوتا ہے جہاں نیچے کا مالک اپنے اوپر والے مالک کو میڈیا کے مادیم سے خبر گئے اس کے اوپر کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے اگر یہاں لکھا ہوا ہے number آپ کو سامنے آئیں گے کچھ number جب آپ کے سامنے آئے تو سمجھ لینا یہ انہی اشارہ ہے 26 number جیسے 47 number 47 26 26 یا 26 کا الٹا 47 کا الٹا یا ایک number آتا خاص ان میں 3 repeat 6 repeat 6 6 6 شیطان کی پوجہ کرنے لوگوں کا number ہے no ورنہ یہ signal کیسے جاتا ہے کہ اخبار میں جب ایک heading چھپتی اور ہمارا دھیان نہیں جاتا ہم کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا کہ جب اخبار میں چھپتا ہے کہ موڈی جی کی ماتا کا تین بج کر 33 minute اور 33 second پر ہوتا ہے آخری سانس کتنے وجہ نکلی یہ message کیا کہتا ہے گودھرا کانڈ کی date پتا کرو total کر دیکھو گے یہ آئے گا 1984 کے دنگو کی date کی شروعات پتا کرو گے یہ اتنے لوگ مرے یہ نمبر جو اخبار میں چھپے گا انگریز کے اخبار میں یہ نمبر total یہ ہی آئے گا بہت بڑا گیم ہے اس کے اوپر جب چوتھے لیول کی ٹریننگ آئے گی صرف انہی لوگوں کو سمجھا پائیں گے جو چوتھے لیول تک جائیں گا ابھی پہلے لیول پہ دوسرے پہ سات دن کی تیسرے پہ چار دن کی اور پھر ہوگی وہ ریسرچ ٹیم ایک بنے جو گپت بنے جس کا کسی کو نہیں پتا جو ریسرچ کر کر کے آپ کو ویدوں میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پرماتما نے جو شریشتی بنائی ہے وہ شبد انک اور الفابیٹ میں ہی بنائی ہے شبدوں میں ہی بنی نا شریشتی کا نرمان اور وہ اسی طریقے سے بولتے ہیں کہ یہ جو انک ہیں انک کا اپنا ایک ویلیو ہے ان کا ایک energy level ہے ان کی ایک یہ پوری یوجنہ بنتی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم نے کبھی ریسرچ کی طرف گئے ہی نہیں آپ نے بچوں کو جیون کو ایک برد بڑک ہیں بڑے بڑک ہو لی 20 25 سال کے اب ان بچوں کو ان کے ماں باپ پڑھ لیا کرو پڑھ نے کا مطلب کیا ہے رٹے مار کرو رٹے مان کا مطلب اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرنا آپ کی ساری پڑھائی کیول ایک دشا میں لے کے جائے گی کہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرنا اب میں دو تین چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ جل پان کے لیے فری کریں گے ہم جس Bill Gates کی میں نام لے رہا تھا جس نیتی آیو سے جو بات چیز چالو ہوئی تھی وہیں پر میں آتا ہوں نیتی کا مطلب ہے NITI National Institute of Transforming India یہ نام ہے نیتی کا یہ فل فارم ہے پلاننگ سے کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ ایک پرائیویٹ سنسطہ کی طرح کام کر رہا ہے جیسے PHFI ہے Public Health Foundation of India یہ Bill Gates کی ناجائج سنسطہ ہے نیتی آیوگ بھی Bill Gates کی بنائی ہوئی ناجائج سنسطہ ہے جس کا chair person اس دیش کا پردھان منطری ہوگا اور پردھان منطری وہ ہوگا جو پہلے وہاں حاجری لگا چکا ہوگا اب اگلا بھی پردھان منطری بنے گا یہ بنے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہر پردیش کے مکھے منطری کو بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے اور special جو advisors ہیں وہ کون ہیں اس میں اڈانی اس میں مہندرہ اس میں تاٹا اس مکھے منطریوں کو advice وہ دیتے ہیں کوئی بھی planner اس کے اندر نہیں ہے آپ نیتی آیوک structure کو دیکھئے سبھی مکھے منطریوں کو جیسے پردھان منطری کی صلاح پر راشترپتی کام کرتا ہے ویسے ہی تاٹا اور نندن نلکینی جیسے لوگوں کی صلاح پر مکھے منطری اور پردھان منطری کام کرتے ہیں ریزرو بینک آف انڈیا کے بارے میں بھی نوٹ وں پرمایا ہو آپ کسانوں کے تینوں قانون اٹھا کر دیکھو گے آپ کو وہی ملے گا سپیشل جو ٹاسک فورس بنی ہے یوپی میں میں اپنا جو اگلا وقت تویر رہے گا اس میں میں آپ کو یہاں سے جہاں سے میں ختم کر رہا ہوں یہیں سا آگے کنیکٹ کر اور جو صبح والی دن چریہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر آگے ہم بڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ پوری تصویر سمجھ میں آئے کہ آپ سکھشا سواست نیائے راجنیتی کھیتی یہ ساری کھیتی آپ میں اس طریقے سے انٹر کنیکٹ اور گتھم گتھا ہے کہ ایک کو برباد کر دو سب برباد ہو جائیں گی اور آپ ایک کو ٹھیک کرنے چلوگے تو آپ سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا یعنی کھیتی ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو شکشہ پر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کی گاؤں کی پوری ویوستہ پر کام کرنا پڑے موجود ہے یعنی جو میں بتا رہا ہوں ہمیں پیچھے نہیں جانا کہیں بھی ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ پیچھے جانے کی بات کر رہے ہم پیچھے جانے بلڈ میں ہمارے خون میں ساری یاد سمریتیوں میں سب شاہر